موسیقی لوگ سٹیبل نہیں ہوتے ہم سب کے حق میں دعا کریں گے کہ اس تکلیف کے اندر جو لوگ شہید ہوگئے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے اور جو لواحقین ہیں انہیں جو تکلیف سہنی پڑ رہی ہیں اپنوں کی جدائی میں اور جان اور مال اور مویشی کے نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں صبر دے اس صبر پہ عجر عطا فرمائے اور بہتر کوئی نعم البدل عطا فرما دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا مسلمان کا اٹیشیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ وہ رجوع اللہ لے کر آئے ہر مشکل اور پریشانی کے اندر ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں کبھی عزمائش کی صورت میں آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذابِ الٰہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں اپنے غیب پر اطلاع دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مَنْ يَشَا بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور تمہارا کام اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ان کی دیوی خبروں کے اوپر ایمان لانا ہے بس یہ ہمارا ایٹیچوڈ ہے بعض لوگ ہر چیز کو عذابِ الٰہی کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت بڑی جرت ہے یعنی آپ کے مخالف کے اوپر تکلیف آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عذاب ہے وہی آپ کے اپنے کسی پہ تکلیف آئے تو آپ کہتے ہیں یہ ازمائش ہے سب کے لیے ازمائش کا لفظی استعمال کریں کوئی تھرمومیٹر دنیا میں موجود نہیں ہے جو یہ جج کر سکے کہ یہ انسان پہ جو آنے والی تکلیف ہے یہ ازمائش ہے یا عذاب ہے آج کی ڈیٹ میں ہر چیز کو آپ نے ازمائش کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ایک قانون بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور پھر اہلِ ایمان کی روش اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجول آتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے یعنی موت تو ساری تکلیفیں ختم کر دے گی تو یہ جو تکلیف آئی ہے اس کی بھی ایک لائف ہوگی جس طرح ہم نے لوٹ کہ اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے اس طرح یہ آنے والی تکلیف نے بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے چاہے وہ تکلیف خود ختم ہو جائے اپنے ایک نیچرل پیریڈ کو گزار کے چاہے وہ ہمیں ختم کر دے الٹی میٹلی اس کا انجام یہی ہے کہ کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے تو یہ ایٹیچوڈ ہونا چاہیے لیکن اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ان تمام چیزوں کے اگینسٹ انسان کو اپنی تدبیر بھی درست کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہو گا دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں منائی کہ کسی شخص کو پیاس لگے تو وہ دس دفعہ دروشری پڑھ لے تو اس کی پیاس بھوچ جائے گی روٹی کی جگہ سو دفعہ سبحان اللہ ہی و بحمد ہی پڑھ لے تو اس کی بھوک مٹ جائے گی یہ کیٹسٹروفی کنڈیشن جو قرب قیامت میں وہ ایک بہت ایکسٹروفی کنڈیشن ہے اس کا معاملہ ایک الگ اوورال دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اگر غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام کو بھوک اور افلاس سے گزرنا پڑھا ہے تو نبیل اسلام نے بھی اپنے مبارک پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں اس تکلیف سے گزریں اس لئے اللہ نے پھر سپیسیفکلی غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یہ آیت سورة الاحزاب میں غزوہ خندق کے موقع پر ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے یعنی نبیل اسلام ایز ای لیڈر لیڈ کر رہے ہیں تو نظر آتا ہے کہ لیڈر بھی ان تمام تکلیف سے گزر رہا ہے جس سے عوام الناس گزر رہی ہے ہمارے کیس میں اشرافیہ ان تمام تکلیف کا بینیفیشری ہوتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے اس سے اور تکلیف صرف غریب گزارتا ہے نچلا طبقہ گزارتا ہے تو یہ ڈیفرنس ہے اللہ کے بندوں میں اور شیطان کے بندوں میں اللہ کے بنائے وے لیڈروں میں اور شیطان کے کھڑے کیے وے لیڈروں میں انسانیت کا درد ہوتا ہے پیغمبروں میں اور پیغمبروں کے ماننے والوں میں علیہم السلام اجمعین تو آپ نے توقل پورے کا پورا مسبب الاسباب کے اوپر کرنا ہے اس کو آپ ایک جملے سے سمجھ لیں کہ اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے یہ نبی الاسلام کا طریقہ ہے اور اسباب پر ہی تقیہ کر لینا اور مسبب الاسباب سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا یہ کفر ہے دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں اسباب بھی اور مسبب الاسباب بھی تو یہ پیرلل میں چیزیں دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ اس تکلیف کے موقع پر ہم جیسے لوگ تو زیادہ تسلیم ہی دے سکتے ہیں آپ کو ظاہر ہے انسان کو ہر تکلیف میں گاڈ اورینٹیڈ ہونا چاہیے خواب و تکلیف کسی دوسرے کی نا اہلی کی وجہ سے آئی یا اپنی نا اہلی کی وجہ سے یا اپنی مس منجمنٹ کی وجہ سے آئی یا قدرتی آفت کے طور پر بارال ہر صورت میں رجوع اللہ ہی کرنا ہے یہی پیغمبروں کا درس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کونٹیکسٹ میں صورت الحدید میں ایک بڑی پیاری آیت نازل فرمائی ہے جو انسان کو پوری زندگی ڈھارس بھندہ دیتی ہے اور یہ آیت ہر مسلمان کو اٹ لیسٹ معلوم ہونی چاہیے صورت الحدید آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی تھری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں جو زمین میں آئے خواہد زلزلے کی شکل میں کسی وبائی مرز کی شکل میں سیلاب کی شکل میں کسی بھی شکل میں یا آج موڈرن دور میں جس طرح ہمیں امریکہ میں بتا ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں سمدری طوفان تو زمین میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اور نہ کوئی ایسی مصیبت ہے جو تمہاری جان پر آ جائے کسی انڈویجول کے اوپر بھی تو مصیبت آتی ہے کبھی کیڈنی فیلئر کی شکل میں کبھی ہارٹ فیلئر کی شکل میں کبھی بلڈ کینسر کی شکل میں کبھی ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کا ٹوٹ جانا آنکھ کا ضائع ہو جانا جوان اولاد کی موت کوئی بھی تکلیف خواہ وہ اجتماعی لیول پہ ہو زمین میں خواہ انڈویجول لیول کے اوپر ہو مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ اَن نَبْرَآهَا مگر یہ کہ وہ اللہ نے لوہِ محفوظ میں پہلے ہی اپنے پاس لکھ لی ہے اس سے پہلے کہ اللہ اس تکلیف کو تم پہ بھیجے اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شک یہ اللہ کو بہت آسان ہے اتنی مشکل چیز اللہ کہتا ہے میرے لیے آسان ہے کہ آنے سے پہلے ہی لکھ لی ہے ایک تو ہے نا کہ آنے کے بعد علم میں لیکن اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ ایک ایک انسان ایک ایک مخلوق پہ جو تکلیف آتی ہے یا اجتماعی کوئی تکلیف آتی ہے اللہ کے پاس اس کی ہارڈس لوہِ محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہے کہ فلان تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ میں اتنے سیکنڈ کے اوپر فلان شخص کو یہ تکلیف پہنچے گی یا فلان کمیونٹی کو یہ تکلیف پہنچے گی فلان ملک میں یہ آفت آئے گی اور اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے اب ہم تو اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی اس ڈیٹے کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا لیکی لہ تأسو علا ما فاتکم یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا ڈیوائن پرنسپل اس لیے بنایا کہ تم کفے افسوس نہ ملو اس پر جو تم سے جاتا رہے وَلَا تَفْرَحُوا اور نہ شیخی بگاڑو بِمَا آتَاكُمْ اس پر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے یعنی ہر صورت میں خواہ خوشی ہو یا غمی ہو اللہ کی طرف رجول آنے اپنے ہی آپ کی نفی کرنی ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا شیخی بگاڑنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا جو فخر کے ساتھ اتراتے پھرتے ہیں تو یہ مسلمان کا اٹیچوڑ ہے لیکن اس سے قطن کو ہی یہ نہ سمجھیں کہ تکلیف کے بعد آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے نہ کوئی سبب اختیار کرنا ہے اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہو گیا تو اس نے انصاف کی تلاش نہیں کرنی نہیں وہ پیرلل میں دوسری آیات ہیں سورة البکرہ کی آیت نمبر 179 میں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَا أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہارے لیے قتل کے بدلے قتل میں وہ بھی جڑیشری کے طرح خود نہیں بدلہ لینا پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے تاکہ تم ڈر سکو یعنی باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معافی کی روش اختیار کرو لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ لینا ہے اسے معاف نہیں کرنا یہ چیز ڈسکریج کی گئی ہے کہ معافی کی روش اختیار کی جائے قتل کے کیس میں اگرچہ سورہ النساء میں اجازت ہے ایز ای لاؤس ڈیزارٹ وہ آپ کی اپنی مرضی لیکن پریفر یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو کیونکہ سورة المائدہ میں آیا ہے کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو اب اس پہ آپ نے یہ نہیں کہنا ہے جو اللہ کی مرضی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں ظلم کا بدلہ بھی لینا ہے قانونن اور رجوع اللہ بھی رکھنا ہے یہ پہلل میں ساری چیزیں چلیں گی اس لئے میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو علماء آپ کو کہانیاں کروا رہے ہیں کہ آپ بالکل یعنی سبر و شکر کر کے بیٹھ جائیں اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اسے سہتے رہیں یہ بالکل غلط بات ہے یہ کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں یہ علماء بیسیکلی ان تمام اشرافیہ کو ریسکیو کرنے والے ہیں یہ اس پورے سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ ان کے بینیفیشری ہیں یہ ان کے بینیفیشری ہیں اسلام نے کتن اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ صرف یعنی اسباب کے اوپر تقیہ کر کے بیٹھ جائیں یا صرف ہر بات کو مسبب الاسباب کے اوپر ڈال دیں بلکل اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں اسی حوالے سے میں نے پہشی دفعہ بھی گفتگو کی تھی اور وہ آیت سورہ الانفال کی پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں پوزیٹیولی اور نیگٹیولی دونوں اعتبار سے جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آپ کے لئے نہیں آئے گی مذہب کو سائٹ پہ رکھ کے دیکھیں ڈیم بنانے یا نہ بنانے کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے سولر انرجی کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے کہ سولر انرجی صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جس نے کلمہ پڑھا وایا یہ اللہ کے رسورسز ہیں جو بھی ایفرٹ پوٹ کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا جن قوموں نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش کی ہے آج آپ دیکھ لیں دنیا میں نہ صرف خود ترقی کر گئی ہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں آئے ایک لمحے کے لئے سوچیں اس وقت ہم پوری دنیا میں جو اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر جتنی فسیلٹیز بڑی بڑی اویلیبل ہیں آلموسٹ اس دور کی وہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے اویل کر رہے ہیں خواہ وہ انٹرنیٹ ہو الیکٹسٹی ہو جدید تعلیم ہو یوٹیوب کے ذریعے گوگل کے ذریعے ہر طرح کی انفرمیشن ہو اس میں ہماری کوئی ایک پرسنٹ بھی کانٹریبیشن ہے تو یار مربانی ہے ان لوگوں کی آپ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ یہاں بھیج دیتے ہیں تو وہ نہ بھیجیں تو آپ تو دو ہزار سال پہلے کے انسان ہو مربانی ہے ان کی کنٹینر بھار کے یہاں بھیج دیتے ہیں ہمارے بچے بھی اس لیول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تب ہی تو ان یونیورسٹیز میں آپ کو داخلہ مل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہماری تعلیم کا لیول اس طرح کا نہ ہو تو یہاں سے بچے جا کے وہاں مزدوری کریں گے یہاں سے بچے جب انجیننگ کی یا ڈاکٹری کی ڈگری کر کے اعلیم کے لیے جاتے ہیں تو انہیں داخلہ اس لیے ملتا ہے کہ آپ کی سٹیڈی کو ریکنگنائز کیے ہوئے ہیں وہ وہ سارے کے سارے کام وہ ساری کی ساری فسیلٹیز اجمیٹ شریف والوں نے تو آپ کو نہیں دی ہوئی ہیں جناب ہاں نہ یہ بغداش شریف والوں کی کتابیں ہیں لکھی ہوئی ہاں جی نہ اور کسی شریف درگاہ سے یہ لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر یہ تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں کچھ بھی نہیں زیرو کنٹریبیشن ہے اے بندے مار سکتے ہیں صرف نگاہ مار کے اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے آج سے آپ دیکھیں بہت بڑی انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں کاش یہ خدمت ہمارے انڈ سے ہوئی ہوتی تو آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے کہ ہماری یہ کنٹریبیشن ہے بارال ہم تو اس وقت پریٹیکلی صرف یوزر ہیں کوئی انوینشن کوئی ڈسکوری ہمارے کھاتے میں فیل وقت اس موڈرن ایج کے اندر نہیں ہے اور اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی بھی ہے تو ہم اسے پھر صرف اتنا بتانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو احادیث میں پہلے ہی موجود ہے بعد میں بتا رہے ہوتے ہیں خیر یہ ایک تلخ ٹاپک ہے میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ہم سلاب کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کر لیں ظاہر ہے یہ تکلیف مسلسل ایک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ساڑھے تین کروڑ کے قریب لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے اور آلموسٹ سات آٹھ لاکھ گھر تباہ ہو چکے ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں ایک ملین آلموسٹ ایک ملین یعنی دس لاکھ کے قریب جانور مویشی ہلاک ہو چکے ہیں گوشت سارا ضائع گیا ان لوگ کی تو گزر بسر ہی ان مویشیوں کے اوپر تھی دودھ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کریں جو ریلیبل تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہیں ہیلپ اوٹ کریں اس حوالے سے فینننشلی اپنے گھر کا سارا پرانا سمان باہر نکالنے کا نادر موقع اسے نہ سمجھیں وہ گھروں میں پڑا رہے وہ ان کے کسی کام کہنی ہے کیونکہ آپ نے جو پانٹ سو یا ہزار پے کی تلائی دینی ہے نا اس کو وہاں لے جانے کا خرچہ جو ہے وہ ہزاروں میں ہے پٹرول اور ڈیزر جو اتنا مہنگا ہو چکے ہیں تو نہ اتنے بڑے والیوم کو انہوں نے وہاں لے کے جانا ہے اس وقت سب سے بڑی کانٹریبیوشن یہ ہے کہ مالی اعتبار سے کانٹریبیوٹ کریں کیونکہ پیسے کو اس اعتبار سے ہنڈل کرنا آسان ہے کہ وہاں قریبی علاقوں سے ہی وہ غزہ یا باقی چیزیں لے کے دے سکتے ہیں اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ ایڈوانس زکاة بھی نکال سکتے ہیں اس کے اوپر اجمع ہے کہ آپ آنے والے سالوں کی زکاة پہلے بھی نکال سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے باقی تو ایسے ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم داخل ہو تو ہی نماز پڑھ سکتے ہیں ایڈوانس نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ مالی عبادت ہے مالی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آسانی دی ہے جامعہ ترمزی کے اندر اس کو سپورٹیو روایت بھی موجود ہے کہ آپ اگلے سالوں کی ایڈوانس زکاة نکال سکتے ہیں اگر آپ نے زکاة کی مت سے کرنا ہے ویسے تو زکاة سے ہٹ کے بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے فیننشلی جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کریں جن لوگوں کو کاروبار سیٹ کر کے دے سکتے ہیں وہ سیٹ کروائیں لوگ مویشیوں کے اوپر گزارہ کرنے والے ہیں ان کو اس اعتبار سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک پوری تحقیقی ضرورت ہے جو بڑی ارگنیزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے جماعت اسلامی والوں کی ان کا کافی تجربہ ہے سب سے بڑے پیمانے کے اوپر انہی کا کام ہے یہاں پہ ویل فیر کا اور عیدی والے ہیں اس کے علاوہ لوکل لیول کے اوپر بھی مختلف تنظیمیں ہیں کراچی میں تو خیر چیارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ٹاپ میں جو ملک ہے نا وہ پاکستان ہے یہ تو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا بھی ہے اور اس میں بھی ٹاپ کے اوپر جو سٹی ہے وہ کراچی ہے وہاں عام حالت میں بھی روزانہ لاکھوں لوگ فری کھانا کھاتے ہیں ہزاروں نہیں سر لاکھوں لوگ جی ڈی سی والے کام کر رہے ہیں ہمارے زفر بھائی سیلانی ویلفیر والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری تنظیمیں ہیں چیپا والے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ سارے رلائبل لوگ ہیں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی منوائی ہوئی ہے عام دنوں میں بھی ان لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے بلا تفریق کسی فرقے کا خیال رکھتے ہوئے نہیں کسی مذہب کا خیال رکھتے ہوئے نہیں بلکہ انسانیت کا درد رکھتے ہوئے اور ان کو آپ کنٹریبیوٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں والی اتوار سے ہر بندے کی ذمہ داری ہے باقی جو لوکل لیول کے اوپر چھوٹے موٹی تنظیمیں ہیں ان کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان دنوں میں تو کئی لوگ جو ہے وہ ملینز آف روپیز اکٹھے کر لی ہیں انہوں نے اسی مد کے اندر واللہ والم وہ کتنا اپنے اوپر لگاتے ہیں اور کتنا آگے دیتے ہیں تو وہ لوگ جو ارگنائز طریقے سے ریسپٹ کارٹ کے دیتے ہیں جن کی بقیدہ آرڈٹ ہوتی ہے ان کی سب الخدمت ہو گئی ہے عیدی والے ان کا بقیدہ آرڈٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ آیا پھر آپ کو یہ سیریل نمبر والی ریسپٹ دیں گے جس کا پروپر ریکارڈ موجود ہوتا ہے اس طرح پیسہ انڈویجویل کی جیم میں نہیں جاتا ویسے بھی خوف خدا رکھنے والے ہیں تکلیف کو انہوں نے قریب سے دیکھا ہوئے کریں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کے ازمائے ہے کسی سے لے کے ازمائے ہے ہم تو بڑے مزے سے ایک نیشن کمرے میں بیٹھ کے بڑی ایل ایڈی کے اوپر یہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ ڈوب گئے اور پھر وہ بڑی ایڈوینچرس قسم کی ویڈیوز لگ رہی ہوتی ہیں کہ پانی تیزی سے چل رہا ہے لیکن آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ لگائیں اور میں تو خصوصا فیملیز کے پوائنٹ آویو سے سوچ رہا ہوں عورتوں کے ساتھ کتنی نیچرل چیزیں ایسی وابستہ ہیں اور پھر ان میں ہیاک ایلیمنٹ کتنا ہے اب یہ سارے لوگ ان کی بیویاں جوان بچیاں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں آپ ذرا اس تکلیف کا اندازہ یعنی ایک ٹائلٹ جانا ہی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اس طرح کی تکلیف کے اندر جب آپ خیموں میں ہیں مرد و عورت کا اختلاط موجود ہے پھر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں عورتوں کے اوپر مقصوص ایام آتے ہیں اس کے لئے انہیں اپنے چیزوں کو منیج کرنا ہوتا ہے اب اس پوری صورتحال میں آپ ذرا ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب تک انسان اس تکلیف سے نہ گزرے میرے بھائی جس کے گھر یو پی ایس نہیں ہے جنریٹر نہیں ہے اسی کو اندازہ ہے کہ جب الیکٹسٹی غائب ہوتی ہے چار چار گھنٹے کے لئے تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے پھر جب ہمارے کاروبار وابستہ ہوں ان چیزوں کے ساتھ تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ درزی دیکھیں بچارے سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بجلی جب نہیں ہوتی آپ لوگ تو بڑا مشورہ دیتے ہیں جی ہاتھ سے چلا لیں ہاتھ سے پورا دن میں جتنا چلا کے انہوں نے کپڑے سینے ہیں وہ دو گھنٹے میں بجلی سے سی لیں گے ظاہر ہے اب وہ یوز ٹو بھی نہیں رہے نہ اتنی صفائی ہاتھ کے ساتھ آتی ہے جو مشین کے ساتھ لوگ پھر معافضہ بھی صحیح نہیں دیں گے تو وہ مجبوری ہے پھر صرف صلائی تو نہیں کرنی نا اس طریقے نہیں چلے گی تو یہ بکرم کس طرح چپکائیں گے کپڑوں کے ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہوں کہ کس طرح وابستہ ہیں چیزیں الیکٹر سیٹی کے ساتھ اب بلوچستان کے اندر دو دو تین تین ہفتے سے بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے کھمبے ٹوڑ چکے ہیں سڑکیں ٹوڑ چکی ہیں ریلوے لائنز خراب ہو چکی میں ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم نے بجلی دی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں ظاہرہ تارے زمین پہ گری ہوئی ہیں ہائی والٹیج الیکٹر سیٹی جب گزر رہی ہے الیون تھاؤزن وولڈ تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ پورا اس کو انشور کرتے ہیں پھر مین پاور کی ریسورسز کی ویسے ہی کمی ہے پھر دور دراز علاقوں کے اندر جا کے ان چیزوں کو مینج کرنا تو مجھے تو لگ رہا ہے میں تو آٹھ سبح اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ یہ کرونا تو آفت ہی کوئی نہیں تھی جو آفت اب آئی ہے ہمارے اوپر آفت یہ ہے یہ ہے وہ تکلیف جو ڈکیز تک نیشنز جو ہیں باقی تو مرض آئے تو چلے گئے یہ اب تین کروڑ لوگوں کو دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور وہ سارے غریب لوگ جن کے پلے کوئی شاید نہیں ہیں یہ بہت بڑا امتحان ہے اور یہ تو ابرپٹ جو سب کچھ ہوا کلائیمٹ چینج کی ویدہ سے میں تو ابھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا ریاستی اداروں سے بھی کہ رونا روئیں اور دنیا کو یہ چیز منوائے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی غلطیوں کا نتیجہ ہے ہمارے ملک میں تو اتنی انڈسٹری نہیں ہے جو اس طرح دنیا میں تباہی مچائے پاکستان کتنی کاربن پروڈیوس کر رہا ہے سب کچھ آپ کی ویدہ سے ہوئے اور وہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا ایفیکٹ ہمارے ملک پہ یہ وہ عام بارشیں تو نہیں ہیں جو ہماری موسمی بارشیں ہیں تو ڈیفرنٹ بارشیں ہیں کائیمیٹ چینج کی وجہ سے تو دنیا کے کرتوتوں کی سزا ہمیں بھوگتنی پڑ رہی ہے ظاہرہ ہو جاتا ہے جسم میں خرابی ہو تو پھوڑا کسی بھی جگہ نکل سکتا ہے لیکن اب باقی دنیا کی ذمہ داری ہے ان کے آگے آپ چیخیں کہ کم از کم ہمارا یہ آئی ایم ایف کا کرزہ تو معاف کیا جائے ہمارے ملک کی کوئی حالت ہے اس وقت اور ہمارے پولیڈیشنز اسی طریقے سے جلسے بیان بازیاں عدلیہ عدلیہ کھیل رہے ہیں کسی کو توجہ نہیں ہے اس طرف کہ یار ان لوگوں کا اب کچھ کرنا ہے ہم نے اس طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کرزے کس طرح معاف کروانے ہیں کرزے ویسے معاف نہیں ہوتے کہ وہ کرزہ مانگیں اور آپ کہیں جی آیا جے غوری آہ اینج نہیں کرزے معاف ہوندے یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ رونا پیٹنا ڈال کے اور جنون ہے یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بھئی ری شیڈیول کم از کم کرزوں کو کر دیں اگر معاف نہیں کر سکتے کم از کم جب تک ملک دوبارہ سٹیبلٹی میں نہیں آتا اور یہاں سے فنڈز جنریٹ نہیں ہوتے فنڈز جنریٹ ہوں گے تو لوگ ٹیکس دیں گے تو معاملات آگے چلیں گے نا ادربائیس تو اسی طریقے سے استحصال ہوتا رہے گا غریب عوام کا اور جو امیر لوگ ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب سب سے زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر آ پڑی ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مقان بنانے ہیں ان کو دوبارہ سیٹل کروانے ہیں کئی اور چیزیں آور لکھ ہیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وبائی امراض کا پھوٹنا ہے پیٹ کی بیماریاں حیزہ خارش اس طرح کی جو چیزیں چھوٹے بچے تو ان کو تو بھانا چاہیے بیمار ہونے کا اور ان کی تو جان بھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ برداشت کر سکے ہیں چھوٹے بچے تو بڑے ہی دودھ کے اوپر ہوتے ہیں دودھ بھی اویلیبل نہیں وہاں پہ آپ یہ ساری کی ساری چیزوں کو جمع کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارا سارا کا سارا خبرنامہ اسی کے اوپر ہونا چاہیے بجائے ہم پولیٹیشنز کے ان جھگڑوں کو کچھ عرصے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ میڈیا ہاؤس بھی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ یار یہ آندہ کم از کم چھ مہینے کے لیے جو انہیں یہ سیاسی خبریں تو بند کریں جس نے جہاں ناچ گانا کرنا ہے کوئی جلسہ کرنا ہے کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے کوئی بکواسیات سنانی ہے وہ اکیلہ بیٹھ کے سنائے اور اپنا یوٹیوب کے پر چینل بنا کے وہاں پہ چلاتا رہے گی میڈیا کے لوگوں کا کیا کام ہے کہ ان کی بوتیاں میں دکھائیں تنگ آ چکے ہم دیکھ دیکھ کے ان کی باتیں سن سن کے ان کی تقریریں اور ان کے بھاشن جس کو شوق ہوگا یوٹیوب پہ دیکھ لے گا آپ لوگ تو کم از کم ایک ایک چیز کو ہائلائٹ کریں کہ کس جگہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے میڈیا سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے میڈیا ہی یہ کام کر سکتا ہے اور تو کوئی نہیں اتنا بڑے رسورسز تو کسی کے پاس نہیں ہیں نہ اتنے بڑے کارندے ہیں کسی کے پاس کہ وہ ریل ٹائم جا کے بتائیں کہ اس وقت فلان جگہ پہ یہ ہو رہا ہے فلان جگہ پہ یہ ہو رہا ہے یہ صرف میڈیا کر سکتا ہے اور میڈیا اس وقت نیشن کے ساتھ یہی خدمت کرے کہ ان پولٹیشنز کی عدلیہ کی یہ خبریں بند کریں یعنی یہ ہمارا جو نو بجے کا خبر نامہ ہے یہ عدلیہ نامہ بنا ہوا ہے فلان کو بیل مل گئی فلان کے اوپر توہین ادارت لگ گئی فلان کا جسمانی ریمانڈ لے لیا فلان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا فلان کو یہ کر دیا خدا کے لیے اور وہ لوگ بھی گھر میں بیٹھ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری خبریں چل رہی ہیں اس لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے ہمارے عدلیہ کے جج ہیں ان کو ایسی جگہوں کے اوپر عدالتیں لگائیں ان کی پہاڑوں کی ٹننلز کے اندر جہاں نہ انٹرنیٹ ہو ان کے پاس نہ یہ اخبار پڑھ سکے نہ سوشل میڈیا دیکھ سکے چپ کر کے ان کے سامنے جو ریٹن میں جو شواہد آئیں اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں بجائے زمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کے ہاں یہ دیکھو یہ دونیج کتھیں ہوں دیکھیں زمیر کے مطابق فیصلہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے زمیر کے مطابق بعض لوگوں کو گھزیٹ کے عدالتوں میں لاتے ہیں اور بعض لوگوں کو سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں مربانی کر کے معافی مانگ لینا ہم سے اب ان لوگوں نے انصاف دینا ہے آپ کو کہ اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے ایک پاپولر لیڈر کے لیے اور قانون ہے اور ایک بدنام لیڈر کے لیے اور قانون ہے انہوں نے آپ لوگوں کو انصاف دینا ہے not at all اتنی مایوسی ہوتی ہے جب میں یہ خبریں دیکھتا ہوں کہ خبریں تو صرف یہ ہونی چاہیے تباہی کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بتائیں ہمیں یہ نہ بتائیں اتنا پیسہ آپ نے جمع کر لیا ہمیں بتائیں کہ یہ پیسہ جو آیا تھا یہ دیکھیں یہ فلان جگہ لگ رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ سیول سوسائیٹی کے لوگ اسے جو ہے نا وہ ویٹ کریں وہ بتائیں گے تو ہم مانیں گے یہاں تو آپ لوگوں کے دورے ارنج کرنے کے لیے آرزی ہسپیٹلز بھی بن جاتے ہیں کیمپس بھی لگا لیتے ہیں صرف فوٹو سیشن کے لیے میں تو نہیں یقین کہ آپ لوگ کوئی کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور اس میں پہلی ذمہ داری جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہے گورنمنٹ بھی تھوڑی مت کریں نا اور وقتی طور پر یہ قانون پاس کریں کہ ٹھیک ہے نا ہماری خبریں دکھائی جائیں گی جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں نا مخالفین کی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی آپوزیشن کی نہیں دکھائیں گے تو ہماری دکھائیں گے نہیں آپ بھی دستبردار ہوں عدلیہ کی خبروں سے بھی دستبردار ہوں ٹھیک ہے جو کیسز لگ رہے ہیں وہ لگتے رہے ہیں وہ جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے آپ اس طرف متوجہ ہوں کہ اس وقت یہ جو افتاد ٹوٹی ہے ملک کے اوپر اس میں سے کیا نکالنا ہے اس کو کس طرح اڈریس کرنا ہے اس کے حوالے سے کیسے آگے معاملات کو لے کے چلنا ہے اس لئے آپ دیکھیں میں نے بڑی تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی تھی کہ سیلاب جو ہے یہ عذاب نہیں ہے یہ ہماری نالائکی ہے کچھ چیزیں تو ہم آوائیڈ کر سکتے تھے جو نہیں کی اور میں رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیں اس وقت جتنے یہ سارے سرگرم ہوئے میں ہیں اگلے سال اگر یہی ایکٹیویٹی ریپیٹ ہو گئی تو ہونا تو چاہیے کہ اگلی دفعہ ہم نے تیاری کی بھی ہو نہیں اتنی تباہی اس سے زیادہ تباہی ہوگی خدا نخواستہ ہم فوراں بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا آج سے بارہ سال پہلے دوہزار دس میں بھی سلاب آیا تھا آج تک اس کے افیکٹ موجود ہیں نالا لائی جتنی دفعہ بھرتا ہے اتنی دفعہ تباہی کرتا ہے اتنی دفعہ اس کے پر سیاست ہوتی ہے انڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا کیونکہ جنہوں نے ریزلٹ نکالنے ہیں وہ تو رہ رہے ہیں بیریئر ٹاؤن میں وہ تو رہ رہے ہیں سیٹی ہاؤزنگ میں وہ تو رہ رہے ہیں ڈیفینس میں یا وہ وہ باہر کے کسی ملک میں انہوں نے جزیرہ خریدہ ہوئے یا کوئی یوکے میں جا کے بیٹھ گیا ہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوئے ہے اور کوئی یہاں سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہ تو سارے اپنے اپنے چیزیں مینج کی مئی ہیں کسی نے کوئی اپنی فوڈ چین شروع کی مئی ہے انہیں کیا فرق پڑتا ہے بھاڑ میں جائے ان کی نیشن بس وہ آپ کو صرف ملی ترانے سنا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر آپ جھومیں اور خوش ہوں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کے اندر جو ہے انوال کریں گے دوسروں کو چور ڈاکو بس کہنے کی رٹ لگائیں گے اور خود سارے کام وہ کر رہے ہوں گے وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان لوگوں نے اپنی اصلاح کہاں سے کرنی ہے میں نے پچھلی دفعہ ہر اینگل سے چیزوں کو کور کیا تھا کچھ چیزیں میں آج وہ دوبارہ ڈسکس نہیں کر رہا چونکہ آل ایڈی میں ریکارڈ کروا چکوں میں ذرا اس سے ہٹ کے گفتگو علاقہ میں جب بیٹھا تھا یہاں آکے تو میں نے کہا تھا آج مجھ سے وہ بات ساب پوچھ رہے تھے کوئی کرنٹ افیر ہے میں نے کہا جی کرنٹ افیر تو اب کئی مہینوں تک شاید سالوں تک یہی ہے فلڈ کا ایشو لیکن وہ پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ اپنی ورڈک دے دی تھی تو آج تو میں ڈریکٹ جا کے پرچیں شروع کروں گا لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے نا جی انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کے تو پھر کیسے ہم اس حوالے سے خموشی اختیار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے جی پوری امت کے لیے پوری نیشن کے لیے سلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہیم الدین آمین اچھا جی یہ آپ کی جو پرچیاں میرے پاس آئیں ہیں ریل ٹائم میں ایک ایک کر کے جس ترتیب سے یہ آئی ہوئی ہوتی ہیں ویسے ہی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے پرچی انشاءاللہ کسی کی رہے گی نہیں آپ بے پرچے سلو علی محمد